گولیر کے میگا شو کے بعد بی جے پی میں اتصاہ کی لہر ہے پارٹی کو بھروسہ ہے کہ گولیر چمبل کے ساتھ ہی سبھی ستائی سیٹوں پر سندھیا اور شیوراج کی جوڑی کا جادو اس کو اعتحاسک جیت دلائے گا ان سب کے بیچ بزرگ نتاؤں کی ناراضگی بی جے پی کے رنگ میں بھنگ ڈال سکتی ہے کیا ہے پورا ماجرہ چلیے آپ کو دکھاتے ہیں گولیر میں تین دن کے میگا شو کے بعد بی جے پی کاریکرتاؤں کا اتصاہ اپنے چرم پر ہے پارٹی کو بھروسہ ہے کہ سندھیا شیوراج کی جوگلوندی اپچناؤں میں بی جے پی کو اعتحاسک بیجے دلانے میں کامیاب ہوگی لیکن لگاتار سامنے آ رہی ورشت نتاؤں کی ناراضگی بی جے پی کے رنگ میں بھنگ ڈال سکتی ہے پور منتری اور مہاکوشن کی قدہ ورنیتا اجے بشنوئی لگاتار ٹویٹ اور چٹھی کے ذریعے پارٹی کے فیصلوں پر سوال اٹھاتے رہے ہیں سرکار اور سنگٹن پر سوال اٹھانے کے بعد سنگٹن نے ان کو طلب کیا جہاں بند کمرے میں پردیش ادیاکش بیڈی شرمہ سے ان کی بات ہوئی ملاقات کے بعد بشنوئی نے اپنی اور مہاکوشن کی اپیکشا کی بات کہی انہوں نے کہا کہ وہ صرف ناراضگی کو سور دے رہے ہیں اس سے پہلے بنسل نیوز کے خاص کارکم چرچہ میں بھی انہوں نے ایسی ہی باتیں کہیں تھے اپیکشا اکیلے اجے وشنوئی کی ہوتی تو برداس تھی سنگٹن فرکار کی طرف سے اپیکشا ہو گئی مہاکوشن کی اپیکشا ہو گئی بندو پردیش کی بڑا چھتر ہے ساٹھ سے زیادہ ویدھان سبا ہے بہت ادھک وہاں پہ بہومت میں ویدھائکوں کا بھیجبہ کو ملا ہے تو سوہے گروہ سے وہاں کی لوگوں کی اپیکشا تھی وہ اپیکشا پوری نہیں ہوئی ان لوگوں کی ناراضی کو کہیں نہ کہیں سور دینے کی ضرورت تھی پورا ریوہ سنباق جبلپور سنباق چھوٹ گیا ہے ساٹھ ویدھان سباقوں کا چھتر چھوٹ گیا ہے یہاں کے لوگوں کے من میں درد ہے پیڑا ہے میرے من میں بھی درد ہے میرے من میں بھی پیڑا ہے یہ پیڑا دونوں ماتوں کو لے کے میں پیچھے چھوٹ گیا اس کو لے کے بھی ہے اس سے زیادہ اس بات کی پیڑا ہے پورا جبلپور سنباق ریوہ سنباق چھوٹ گیا اس بات کو لے کے پیڑا ہے اس سو جو عام جنتہ کی تکلیف تھی اس کو سور دینا جروری تھا اس لیے میں نے اتنی بات کہی ہے پر وہ کہنے کے بعد میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو ہم کو بھی سمجھنا ہوگا ہم کو بھی بشواس کرنا ہوگا کہ گٹ بندن کا اپنے اپنی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ گٹ بندن کی تکلیفوں سے ہم گجر رہے ہیں یہ گٹ بندن کو ہم کو دھرم کو جو اپنایا ہے اس کو جب تک میں نے کہانا انتب پرنیتی تحرم نہیں پہنچا دیتے ہیں جب تک ہم اس طرح سرکار نہیں بنا دیتے ہیں تب تک اس کے ورود میں کسی پرکار کا بھی سور اٹھانے کا ہم کو کوئی ادھکار نیتے کرتا ہے ہمارا نہیں بنتا ہے نیتے کا ادھکار نہیں بنتا ہے عجیب شنوئی کی ناراجگی بی جے پی میں نہ تو پہلی ہے اور نہ ہی آخری بی جے پی میں سندھیا کی آمد کے بعد سے سنگٹن کے اندر جبردست تھلچل ہے جو کاریکرتا اور نیتا محسوس کر رہے ہیں ان کے کچھ برشت سمیں سمیں پر ان کو آواز بھی دے رہے ہیں ان میں پور منتری جیبہان سنگھ پبائیہ پور منتری علوپ مشرا اور پور منتری دیپک جوشی جیسے بڑے نام شامل ہیں سبھی کا کہنا ہے کہ نئے لوگوں کو پارٹی میں سمہت ہونے میں وقت لگے گا لیکن سبھی کو پارٹی کے سنسکاروں میں ڈھلنا ہوگا جس میں وہ اپنی بھومی کا نفائیں گے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اُس ستسنگ میں اُس سنسرگ میں کب وچار اور سنسکار آنے والے ہمارے نئے مطروں کے بھی تر چلے جائیں گے کہ آجیون بھو بھگوا کی یاترادھاری بن جائے گے تو تھوڑا سمیں تو شرجی اس میں لگتا ہے کھولنے ملنے میں وچار سمجھنے میں لیکن میں ابھی میرے ایک مطر آئے تھے جو بھارتی جنگتہ پارٹی میں نئے نئے آئے ہیں میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھئے یہ جو دل بدلنے کا کام ہے یہ کوئی بہت بڑی گھٹنا ہوتی ہے جیون میں جب آپ وچار پریبرتن کے لئے پارٹی بدلتے ہیں وہ جس سنسکرتی میں پلے بڑے ہیں ان کو سمجھنے میں سدھرنے میں اور اس سنسکار اور سنسکرتی کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن ہم بھی پرتباد اور کٹیباد ہیں کہ ان کو سنسکار باندھ بنایا کہ ہی چھوڑیں گے سنسکار ویہین نہیں رہنے دیں گے اور اس چرچہ میں میں نے بھی بھاگ لیا بھی کچھ دن پہلے چرچہ ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ وچار بڑا ہے اس لئے چنتہ کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے ہم اپنے وچار سے نہیں ہٹیں گے اور اس کو اور پسٹ کریں گے اور ان سب لوگوں کو اس وچار کے ساتھ جوڑنے کا کام کریں گے ورش نتاؤں کی پیڑا اور درد کو اگر وقت رہتے دور نہیں کیا گیا تو اپچناو میں بی جے پی کو اس کی بڑی کیمت چکانی پڑ سکتی ہے شاید اسی کو سمجھتے ہوئے پردیش ادیش ویڈی شرما نے پہلے دیپک جوشی اور اب مشنوئی سے بات کی ہے اگر یہ روٹھے جو روٹھے لگ نہیں رہے ہیں مان گئے تو بی جے پی کے بلے بلے ہو جائے گی اگر ایسا نہ ہو سکا تو بی جے پی کی چندہ سمجھتے ہمیں بدل سکتی ہے یورو رپورٹ بنسل نیوز